بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونسلی علی رسول کریم اما بات محترم ناظرین و سامعین آج کا سوال یہ ہے کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے اور دوران نماز رکول سے فارغ ہو کر سجدے میں جاتا ہے تو سجدے میں جانے کا طریقہ کیا ہے کیا پہلے وہ گٹنے زمین پر رکھے گا یا ہاتھ پہلے زمین پر رکھے گا تو اس کا جواب ہے جس کا خلاصہ ہے کہ اس میں دو طرح کی روایتیں ملتی ہیں جس میں حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سجدے میں جاتے وقت پہلے گٹنے زمین پر رکھے گا اور اس کے بعد ہاتھ جو ہے وہ زمین پر رکھے گا اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی دو روایتیں ہیں اس کے بارے میں ایک تو یہی ہے اسی طرح کی کہ پہلے گٹنے زمین پر رکھے اور اس کے بعد ہاتھ رکھے اس طرح سجدہ کرے اور دوسری روایت اس کے اولٹ ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی اس میں یہ آتا ہے کہ پہلے سجدے میں جاتے ہوئے پہلے ہاتھ زمین پر رکھے اور اس کے بعد گٹنے رکھے لیکن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی دونوں روایتوں کے اندر جو کہ تعارض ہے اس لئے تعارض کی وجہ سے ان دونوں روایتوں کے اوپر عمل نہیں کیا جائے گا بلکہ حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے اس کے اوپر عمل کیا جائے گا اور اس کے مطابق جو ہے پہلے گٹنے زمین پر رکھے جائیں گے اور اس کے بعد ہاتھ زمین پر رکھے جائیں گے اس طرح جو ہے وہ سجدہ کیا جائے گا واللہ تعالی عالم بسواب اللہ تعالی عالم بسواب